کرونا وارس کے باعث دنیا بھر میں اموات ایک لاکھ ستانوے ہزار تین سو اٹھارہ ہو گئی ہیں اور صرف امریکہ میں ہلاکتیں باون ہزار سے زیادہ ہو گئی کرونا وارس کے باعث امریکہ میں اب تک نو لاکھ پچھس ہزار سے زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں جن میں سے باون ہزار ایک سو تیرانوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں امریکہ میں ہر چھ میں سے ایک شہری کرونا وارس کے باعث بے روزگار ہو چکا ہے اور ڈپریشن لیول 1930 میں آنے والے گریڈ ڈپریشن سے بھی زیادہ ہو چکا ہے امریکہ کے اسپطالوں میں سات لاکھ باسٹھ ہزار چار سو اکیس کرونا مریض زیر علاج ہیں جن میں سے پندرہ ہزار ستانوے کی حالت تشویشناک ہے جبکہ ایک لاکھ دس ہزار چار سو بتیس کرونا مریض اب تک شفایاب بھی ہو چکے ہیں پین میں کرونا کے اب تک دو لاکھ انیس ہزار سات سو چونسٹھ مسددے کا متاثرین سامنے آئے جبکہ اس وابا سے امواد بائیس ہزار پانسو چوبیس ہو چکی ہے اٹلی میں وابا سے مجموعی امواد پچیس ہزار نو سو انتر ہو چکی ہے جہاں اس وارس کے اب تک کل کیسز ایک لاکھ بانوے ہزار نو سو چورانوے ریپورٹ ہوئے ہیں سانس میں کرونا وارس کے باعث مجموعی ہلاکتیں بائیس ہزار دو سو پینٹالیس ہو چکی ہیں جبکہ کرونا کیسز ایک لاکھ انسٹھ ہزار آٹھ سو اٹھائیس ہو گئے ہیں جرمنی میں کرونا سے کل امواد کی تعداد پانچ ہزار سانسو ساتھ ہو چکی ہے جبکہ کرونا کی کیسز ایک لاکھ چون ہزار نو سو نینانوے ہو گئے ہیں برطانیہ میں کرونا سے امواد کی تعداد انیس ہزار پانچ سو چھے ہو گئی جبکہ کرونا کی کیسز کی تعداد ایک لاکھ تینٹالیس ہزار چار سو چون سٹھ ہو گئی ہے ملکی میں کرونا وارس سے جانبھاک ہونے والوں کی تعداد دو ہزار چھے سو ہو گئی جبکہ کل کیسز ایک لاکھ چار ہزار نو سو بارہ ہو گئے ہیں ہیران میں وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد 5581 ہو گئی جبکہ کل کیسز 88194 ہو چکے ہیں سعودی عرب میں اب تک کل اموات 127 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مریضوں کی تعداد 15102 تک جا پہنچی ہے چین میں جہاں دنیا میں کرونا کا پہلا کیس سامنے آیا تھا وہاں اس وائرس سے کل حلاقتیں 4632 ہو گئی ہیں جبکہ کل کرونا کیسز 82816 ہو گئے ہیں وائرس سے روس میں کل اموات 615 ہو گئی جبکہ اس کے بریضوں کی تعداد 68622 ہو چکی ہے